ڈگماغا رہی ہے لڑکھڑا رہی ہے خاتمے کے قریب ہے اس کو بچانے کی وہ آخری کوششیں کریں اسی سلسلے میں شاید وہ امکیم سے ملنے آئے ہیں لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ امکیم کے جو رہنما تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ایشو پر امران خان صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی اچھا یہی دلچسپ بات تھی کہ جب امران خان چالیس منٹ تک چودری سجاہت حسین کی عیادت کے لیے گئے تھے تو وہاں سے بھی یہ آیا تھا کہ نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے لیکن اس موقع پر کچھ حلچل مچی ہے اور نصار کھوڑو آ چکے ہیں خطاب کرنے کے لیے سینٹ کا انتخاب جس میں امیدوار اور ان کے ساتھ ہیں وزیرالہ سیند مرادل شعبی اور میڈیا سے گفتگو کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کی مہربانی سب دوستوں کا شکریہ آدھا کر رہا ہوں کہ آپ یہاں موجود تھے اور اس موقع پر سب سے پہلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بائی الیکشن سینٹ کی ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار کامیاب ہو گیا ہے ون سائیڈ سٹوری تھی اور ہم اپنے ممبران کے ساتھ پیش ہوئے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور کامیابی کی نویت سنائی گئی میں شکر گزار ہوں اپنی پارٹی کا اپنی لیڈرشپ کا اپنے ان ممبران کا اور ووٹرز کا جنہوں نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے ووٹ سے نوازا پارٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجیل سمجھا کہ میں سینٹ میں سندھ کی نمائنزی کی کر سکوں گا ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہمیشہ چاہے حکومت ہو چاہے نہ ہو ہمیشہ جد و جہد میں رہتے ہیں اپنی آواز کو آواز کی احمیت احمیت گناتے رہتے ہیں یہی ہمارا طور طریقہ ہمیشہ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب صدر عاصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ حسن کے صدر نصار احمد خوڑو صاحب کو نصار احمد خوڑو صاحب کی سینٹ میں الیکشن پر مبارک بات دیتا ہوں یہ مبارک بات پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے ورکرز سارے ووٹرز اور اس پاکستان کے لوگوں کے لیے نصار صاحب ایک بہت ہی منجھے ہوئے پارلمنٹیرین ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ سینٹ پہ جا کے نصار صاحب صوبہ حسن کے لوگوں کی اور اپنے ووٹرز کی جو صوبہ اسمبلی کے ممبران ہے ان کی نمائندگی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آج میں جو ستائیس فروری سے لانگ مارچ چیئمن بلاول بھتو زرداری صاحب نے کی تھی جس کا کل اختتام ہوا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ ایک عظیمشان جلسے کے ساتھ اس کی کامیابی پہ پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو مبارک بات دل سے دیتا ہوں ایسی مومنٹ انپریسیڈنٹی تھی آپ میں سے کافی دوست ہمارے ساتھ بھی چلتے رہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے بلاول بھتو زرداری صاحب گزرے ہیں وہاں سے لوگوں کا حجوم ان کو ویلکم کرنے آیا ہے اور ان میں سے کئی ہزاروں لوگ ان کے ساتھ اسلام آباد تک چلے ہیں اور بلاول صاحب نے یہ پیغام لوگوں کا اس لیے کہ بلاول صاحب خود لوگوں کے پاس گئے تھے اور انہیں کہا تھا کہ یہ جو ناہل سیلیکٹڈ بے حس وزیر آزم ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کا جینا دوبالہ کر دیا ہے اس وزیر آزم کو جل سے جل نکالنا ہے اور اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھا کل قومی اسیمبلی میں عدم اعتماد کی وزیر آزم پر قراردات پیش ہو گئی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ سارے قومی اسیمبلی کے ممبران جو عوام کی طرف ووٹوں کی طرف عوام کے ووٹوں کی طرف دیکھتے ہیں انہوں نے عوام کی آواز بلاول بھتو زرداری صاحب کے ذریعے سن لی ہوگی اور وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی جو پچھلے ساڑھے تین سال کا کالا دور اس ملک میں چلا ہے جس میں غریب کو اور غریب کر دیا ہے لوگوں سے نوکریاں چھین لی ہیں لوگوں کے گھروں سے چھتیں چھین لی ہیں وہ دور اب جلد ختم ہوگا اور اس ملک کو ہمیں اپنا پاکستان واپس ملے گا جو ہمیں کسی اور چکر میں انہوں نے لگا دیا تھا تو میں ایک بار پھر شہمن صاحب کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کو مبارک بات دیتا ہوں اور نشار صاحب تو آج میری بات سنیں میری بات سنیں میں صرف آپ سے ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دنوں پہلے آیا تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا تو میں تجھے کھلی اجازت ہے جو کرنا ہے کر ابھی کر بعد میں موقع نہیں ملے گا جو کرنے آپ کر لیں دو چار دنوں میں بعد میں موقع نہیں ملے گا تمہیں وہ کہتے ہیں نا پٹے والا سڑتے کون ہی دو ہم سندھی میں کہتے ہیں گھنٹی بجائے گا تو پٹے والا بھی نہیں آئے گا اس حالت میں آج بھی آپ نے دیکھ لیا ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے آج آپ کو پتہ ہے آپ کو پتہ ہوگا چار پی ٹی آئی کی ممبران نے انہیں ووٹ دیا ہے تو جب ہم نے کہے بغیر یہ چار پی ٹی آئی کی ممبران عمران خان سے ناراضگی پہ اس لئے کہ عمران خان نے جو اس ملک کے لوگوں کا حال کیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امینے اس کی کیا پوزیشن ہوگی ادھر جو بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ اور جو آج میں نے میں ادھر بزی تھا لیکن وہ کچھ ٹکر دیکھ رہا تھا تو آپ نے کہا نا روایتی انداز میں یہ بوری روایت جو انہوں نے ڈالی ہے انشاءاللہ جل دفن ہوگی میرے بھائی اراکین سے میرا کوئی رابطہ میں کسی سے نہیں کر رہا لوگ خود ہی اور جو کہہ رہے ہیں میں ہی چھوڑوں گا جس کے لئے کہہ رہے ہیں وہ بھائی ڈری اسی سے ہے آپ نے جو کچھ کرنا تھا پچھلے ساڑھے تین سال میں آسفلی زرداری صاحب کو اپنے جیل میں ڈالا محترمہ فریال تانپور صاحب کو اپنے جیل میں ڈالا سپیکر سے اسیملی ابھی بھی صرف الیکشن کے لئے آئے ہوئے ہیں وہ جیل میں ہیں آپ نے کہی ہمارے پرشید شاہ صاحب کتنا عرصہ جیل میں رہے جو آپ نے کرنا تھا آپ نے کر دیا اب آپ کا وقت کرنے کا اب ہمارا وقت آیا ہے عوام کی خدمت کرنے کا جو عوام پہ آپ نے ظلم کی ہے نا عوام سے اس سے چھٹ کر رہے آپ کو بھائی ہم چھوڑ دیں گے آپ کے ساتھ خود یہ عوام میں جو کرنے وہ کر دے گی بھائی آپ مجھے بتاتے گھبرات کا بک شروع ہے کی نہیں ہوگا میں تو کچھ نہیں کہہ رہا آپ لوگ آپ کے سوالات نہیں بتا رہے کہ گھبرات کا بک شروع ہو گیا ہے کہ کسی نے کہا کہ روایتی اپنی زبان بول رہے ہیں آپ نے کہا کہ جو آپ جھاڑ پلاتے ہیں جھاڑ کس نے پلاتے ہیں مطلب یہ بچوں کا کھیل ہے کہ میں نے جھاڑ پلا دی ہے کہتے ہیں نا باہر آؤ تو دیکھوں گا اب یہ کہتے ہیں باہر میں باہر نکلوں گا تو اوہ بھائی تو نکل میں تمہیں بتا رہا ہوں جیسے اس کے اب بالکل دن گنے جا چکے ہیں اور پاکستان کی عوام کہ میں ان کے لیے کچھ نہیں کہتا ہے وزیراعظم کے لیے میرے ہمارے حدف بھی نہیں ہیں ہم پاکستان کی عوام کے اچھے وقت آنے کی جلد امید کریں اور وہ جلد آئے گا اگر کوئی ایسے راپتے ہوئے ہیں تو جب تک وہ پبلک نہ ہو وہ بتانے کی ضرورت نہیں جب راپتے ہوں گے پبلک سارے ہوں گے آپ دیکھ لیں گے میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں ادھروائیز جو چیز اور میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں آج کا تو میں نے دیکھ لیا نا یہ ہم نے کسی ایک ممبر کو نہیں کہا تھا کیا ہے ہمارے پاس اپنے ووٹ پورے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اور ایک چیز اور میں رہ گی میں آپ کو بتاؤں آج جو انہوں نے ایک اور حرکت کی ہے نا وہ کیوں کی تھی پھر وہ بھی فیل ہوگی لیکن ان کے اپنے ممبران یہ تو صرف چار ہیں نا جنہوں نے ووٹ نہیں دیا پتہ نہیں کتنے اور ہیں اگر یہ ووٹ کرا لے تو یہ ہی بجاتے ہیں کہ وہ آج آئے نہیں اور کہتے ہی ہیں کہ ہم ان کو بلا مقابلہ نہیں کرنے چاہ رہے تھے اس لیے ہم نے اپنا وٹ کہہ رکھا خود ہی کہتے ہو یہ ضرور سینٹ الیکشن ہوئی ہوں گی بیس پچیز دن سے یہ ساری کاروائی چل رہی ہے نومنیشن فارم بھرے جا رہے ہیں سکروٹینیاں ہو رہی ہیں آج اسیمبلی کو آل لیا گیا سارے یہ سارا خرچہ بیکار ہوا نا کس کب خرچہ ہے یہ یہ اس ملک کے لوگوں کا خرچہ جو تم نے بیکار کیا تمہیں کوئی مجھے یہ بھی سنائے کہ کہا ہے کہ اس لیے بائیکارٹ کر رہے ہیں کہ مراد علی شاہ ڈسکوالیفائی ہو کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کرے گا میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گا تم ہمیشہ بائیکارٹ میں ہی رہو گیا یہ اب یہ میں اپنی زبان دے رہا ہوں کہ اب تم بھی جب تک میں ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا تک کسی الیکشن میں نہیں آنا ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر کوٹ سے گزر چکا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کہہ رہے ہیں زہدانیزہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے عراقین فرمی اسمیلی میں ادم اثمات میں پیپل پاری کو ووڈ کریں گے جو ادم اثمات کو ووڈ کریں گے وہ فلوٹ کراتی تھے تو نائل ہو جاتا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ پتہ نہیں شاید کسی اور نے بولا ہے آپ کچھ بھی تک کیا نہیں بولے میں بتا دیتا ہوں آئین کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی فلور کراس جو بھی آپ کی جہرے وہ کرے گا تو نائل ہوگا that means آئین اس میں گنجائش رکھتا ہے کہ آپ فلور کراس کر سکتے ہیں یہ رسک لے کے یہ رسک وہ لے رہے ہیں لیکن اس آدمی کو وہ اتنا جو اس نے ظلم کیا ہے ہم سے زیادہ ان کے اپنے لوگوں جب فلور کراس کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ مجھے خطر ہے کہ میں ڈسکولپائے ہو جاؤں گا آئین اجازت دے رہا ہے فلور کراس ان کے آئین کہتا ہے آپ فلور کراس کر سکتے ہو اگر آپ نے فلور کراس کیا تو پارٹی ہیڈ آپ کی ڈسکولپیکیشن کے لیے کہتا ہے پھر ایک مہینہ ہوتا ہے اسیمبلی ساری الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن ڈیٹرمن کرتی ہے مجھے پکا یقین ہے کہ الیکشن کمیشن والوں کا اگر خود ووٹ ہوتا نا وہ بھی اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو کیسے ڈسکولپائے کرے گی جسے اس آدمی کو جو کہ اس ملک کا بھلا چاہتا ہے تو میری دو باتیں صرف نوٹ کریں آئین اجازت دیتا ہے فلور کراس ان کی ہاں اس کے کونسیکوینسز ہیں لیکن ان کونسیکوینسز کو الیکشن کمیشن ڈیٹرمن کرتا ہے اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا اپنا ووٹ ہوتا تو وہ بھی اس آدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دیتا ہے بھائی میں قسم سے توبہ کی توبہ میں اب یہ ہو گئی ہے کہ میٹنگ چل رہی ہے بڑی ہے مجھ میں کرکٹ گراؤنڈ کی باتی ہو رہی ہے بھائی اس ملک کو کرکٹ گراؤنڈ نہیں سمجھو میں آپ لوگوں سے بھی التماس کروں گا اس ملک کو کرکٹ گراؤنڈ سمجھ کے ہم نے تباہ کر دیا اس نے امتیاز ہے یہ کوئی نہیں یہ لوگ اپنی مرضی سے عوام کی آواز سن کے پیپلز پارٹی کی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنے آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ ادم اعرمان میں دیکھ لیں گے اور بہت کچھ زیادہ دن نہیں ہے میرے بھائی جو شخص اس عوام سے ووٹ میں بڑا کلیر بات کر رہا ہوں میں کسی پارٹی جو شخص اس عوام سے ووٹ لے کے اسیمبلیوں میں آتا ہے وہ شخص عوام کے رجحان دیکھ کے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی لانگ مارچ میں ڈیمنسٹریٹ کیا وہ چاہے کسی پارٹی سے بھی ہو اس عدم اعتماد کی تحریک کی حمایت کرے گا اور اس وزیراعظم کو نکالے گا میں یہ سندھی میں سوال میں ترجمہ کر لیتا ہوں کہ وزیراعظم کی مایوسی آج جھلک رہی تھی آپ اس پر تبصرہ کریں سوال یہ تھا وزیراعظم میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ میڈیا سے سوال آیا ہے کہ وزیراعظم کی مایوسی آج جھلک رہی تھی عجیب و غریب الفاظ استعمال کر رہے تھے تو بھائی میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ مایوسی گناہ ہے مایوس نہ ہو عوام سے معافی مانگو بلاول صاحب تو تمہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی جب انہوں نے پانچ دن پہلے کہا تھا تمہارے مزیراعظم کو جو کرنا ہے وہ کریں بعد میں موقع نہیں ملے گا یہ بھی کہا وزیراعظم مراد علی شاہ نے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اب جو کرنا ہے عوام آپ کے ساتھ کریں گے آپ کے بہنات بتا رہے ہیں کہ گھبراہٹ کا وقت شروع ہو گیا ہے